اجوائن قدرت کا ایک بہترین توفہ ہے اور اس کے اندر بہت سے بیماریوں کا علاج بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بہت سی دوائیوں میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے اور بہت سے روک بقاعدگی سے اس کو اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اجوائن کے کتنے فائدے ہیں یہ کتنی بیماریوں کا گھریلو علاج ہے اور کس طرح یہ مختلف بیماریوں کو آنے سے رکھتی ہے اجوائن کا استعمال کب کیسے اور کتنا کیا جائے اور اس کے استعمال میں کون سی احتیاطی تعدابیر ضروری ہے تو شروع کرتے ہیں آنچ کی ویڈیو اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر میوشیدریس ہے اور میں ایوان اسٹارٹیک کلمنیک جیٹن ملکز اسلامباد میں از ایک لینیکل ڈائیٹیشن اور سکن ایکسپرٹ کام کر رہی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں صحت زندگی سب سے پہلے اگر ہم اجوائن کی بات کریں تو اگر ہم اپنے پرانے زمانے کی بات کریں جب آپ کو میدے کے کوئی بھی ملسائل ہو جاتے تھے آپ کو گیس کا ایشو ہو جاتا تھا تو ہماری جتنی بھی وزرخ خواتین ہماری مائیں نانیا دادیاں وہ ہمیں اجوائن کھانے کا کہتی تھی کیونکہ وہ ہمارے حازمے کو بہت بہترین مناتے ہیں گیس کے جتنے بھی ایشوز اگر ہمیں ہو رہے ہیں تو اس کو ختم کرنے میں بہت جلدی ریلیف دیتی ہیں اگر آپ لوگوں کو بھی اگر گیس جیسے کوئی مسئلہ ہے یا آپ کو میدے میں جلن ہو رہی ہے یا آپ کو بہت کھٹے ڈکار آ رہے ہیں یا بہت زیادہ پیٹ میں مڑوڑ پڑھیں تو آپ ایک گلاس نیم گرم پانی میں آدھی چائی کی چمچ پانی میں اگر اس کا استعمال کر کے وہ پانی پی لیتے ہیں تو گیس جیسے مسائل سے کافی حد تک فائدہ ہو جائے گا پھر اگر ہم بات کریں کہ یہ انٹی بیکٹیریل پراپٹیز بھی ہیں آپ کو زکام خانسی سے بھی بہت زیادہ نجات دلارہی ہوتی ہے آپ کے جسم میں اگر کہیں سوزش ہو رہی ہے تو انفلمیشن کو کم کرنے میں بہت مدگار ثابت ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ ان بچیوں کو جن کے ہارمونل ایم بالنس ہے اور ان کی مہواری بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے یا بہت کم ہو رہی ہوتی ہے ان لوگوں کیلئے اجوائن بہت بہترین غزہ ہے اگر اپنے کھانے میں یا پانی میں یا ایم ایجوائن کا کہوہ بنا کر اگر وہ بچیاں استعمال کرتی ہیں تو ان کی مہواری کافی حد تک ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی کیونکہ ان کے ہارمونز کو بیلنس کرنا شروع کر دیتا ہے ساتھ ہی ساتھ ڈیجیشن کو بہت بہترین کرتا ہے اگر آپ کو کھانا حضم نہیں ہو رہا گیس بن رہی ہے میدے میں السرز بن رہے ہیں تو اگر آپ ایجوائن کا استعمال کریں گے ایک حد تک تو وہ آپ کو کافی حد تک فائدہ پہنچائے گی پھر اگر ہم بات کریں کھانے میں یہ فلیور کو اس کے ذائقوں کو بہت ادھا انہانس کر رہی ہوتی ہے جیسے اگر ہم مچھلی میں ایجوائن کا استعمال کریں کچھ کامبینیشنز بھی ایسے ہوتی ہیں جو گیس کر رہے ہوتے ہیں جیسے اگر ہم بات کریں کچھ بادی چیزیں ہوتی ہیں جیسے گو بھی ہو گیا یا بند گو بھی پھول گو بھی ہو گیا براکلی ہو گیا یا ہرے پتمالی سبزیاں کچھ ایسی ہیں جو آپ کو گیس کر رہی ہوتی ہیں تو ہمیشہ یہ ہی کہا جاتا ہے اگر آپ ایسی سبزیوں کا استعمال کریں تو اس میں تھوڑی سی اجوائن اگر آپ اپنے کھانے میں استعمال کریں گے تو اس کی جو بادی پن ہے جس کی وجہ سے آپ کو گیس ہو رہی ہے وہ کافی حد تک ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا پھر اگر ہم ان لوگوں کی بات کریں جن کو مٹاپا ہو رہا ہے اگر وہ جوائن زیرے اور دارچینی کا کہوہ اپنی غزہ میں شامل کریں گے تو وہ ان کے قوت مدافعیت کو بھی بڑھائے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے نظام حضم کو تیز کرے گا بوسٹ کرے گا آپ کے میٹابولزم کو جس کی وجہ سے آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا یا تو آپ اس کا کہوے کا استعمال کر سکتے ہیں یا پانی میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں ہمیشہ اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے دو سے تین چھٹکی آپ اجوائن کے استعمال اپنے کھانے میں کر سکتے ہیں اگر آپ کھانا بنا رہی ہیں تو اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ سلاحات کے استعمال کر رہی ہیں تو اس میں کر سکتے ہیں ایون اگر آپ رائتہ بنا رہی ہیں دہی کا رائتہ بنا رہی ہیں اس میں اگر آپ زیرہ اور اجوائن کریں گے تو اس کے آپ کا میہدہ بہت زیادہ ساف ہوگا جن لوگوں کو گرمی ہو رہی ہوتی ہے اگر وہ دہی میں اجوائن اور زیرے کے استعمال اور پدینے کے استعمال کریں گے کافی حد تک ان کا میدہ ساف ہونا شروع جائے گا پھر اگر ڈرنکس بناتے ہیں جس میں پدینے کا ڈرنک بناتے ہیں اس میں اجوائن کا استعمال کر سکتے ہیں رات کو پانی میں اگر بھی گو کے رکھ دیتے ہیں زیرہ اجوائن اور دارچینی تو صبح نہار موس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کہوہ پی رہے ہیں تو کہوے میں بھی بھی آپ جوائن کا استعمال کر سکتے ہیں شکریہ